بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو رانہ سناؤلہ کے بری ہونے پر جی ایو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں خیمہ کو بطور کالین استعمال کرنے پر اس پر ہم آپ کو سوشل میڈیا سارفین کے غم و غصے کا اظہار صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور مزاہیت ابصرے دکھائیں گے یہ ہے ان لوگوں کا دل اور یہ ہے ان لوگوں کے اندر انسانیت تبصروں سے پہلے جان لیں کہ عمران خان کی خریدی کی گھڑی پر گھڑی چور گھڑی چور کا شور کرنے والے فضل الرحمن نے خود سلام متاثرین کے خیمے تک چوری کر لی ہیں سکرین پر یہ فوٹیج دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمن کا ورکرز کنونشن ہے اور نیچے کالین کے طور پر بینل اقوامی اداروں کی طرف سے بھیجے گئے خیمے بچھا رکھے ہیں یاد رکھیں ہزاروں لوگ ابھی تک سر چھپانے کی جگہ سے محروم ہیں بہت سے خاندانوں کو خیمے نہیں مل سکے جبکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئٹا کے آیوب سٹیڈیم میں فضل الرحمن کے ورکرز کنونشن میں خیموں کو بطور کالین استعمال کیا گیا جس پر سوشل میڈیا سارفین اپنے غموں گصے کا اور کچھ ان کا مزاق اڑاتے نظر آئے جیسے ایک سوشل میڈیا ایکٹویس رمیز خان نے لکھا خیمے یہودیوں کے تھے اس لیے پاؤں تلے روند کے رکھے ہوئے تھے رانہ فیض ارشاد نے کہا وہ کون تھا جسے بننا تو صدر پاکستان تھا لیکن وقت حالات اور بے روزگاری نے اسے خیمہ چور بنا دیا میں پوچھتا ہوں وہ کون تھا اچوں اور غریبوں کا حق مار لیا بد زبان گندگی اگلنے والے آدمی بولو خیمے کیوں چوری کیے ایک اور سارف نے کہا امریکہ کو میں مسنوئی تڑی اس لیے لگاتا تھا کہ خیمے اچھے میار کے بھیجو عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں جے یو آئی ایف کی یہ ہے ان لوگوں کا دل اور یہ ہے ان لوگوں کے اندر انسانیت کہ ان خیموں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگ پناہ لے سکتے تھے اسی طرح سندھ کے اندر جو سندھ کے بٹیرے ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں یہ ان کی حکومت ہے انہوں نے خیمے عوام کو نہیں دیئے جہاں ہمیں نظر آتے تھے خیمے جہاں پہ بھی ہم نے ٹریول کی اب تک بلوجستان میں سندھ میں پنجاب میں ہمیں زیادہ تر خیمے پرائیوٹ انجیوز کے نظر آئے ہیں پرائیوٹ لوگوں کے نظر آئے ہیں ایک ایک انجیو نے اتنا اتنا خیمہ دیا اور جو پاکستان کی گورنمنٹ کو امداد ملی ہے خیموں کی صورت میں وہ اپنے ڈیروں کے اوپر اپنے قبضے کے اندر اپنی حویلیوں کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کس وقت کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں زرتاز گل وزیر نے اپنے پیغام میں لکھا کہ سلاح متاثرین کے لیے خیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء پی ڈی ایم اور مجودہ اتحادی حکومت کو اقوام متحدہ کی طرف سے ہتیہ کی گئیں تھیں جنہیں جے یو آئی فے اپنی سیاسی تقریبات میں استعمال کر رہی ہے جس کی سربراہی سند یافتہ بدماش تھاگ فضل و رحمان کر رہے ہیں جبکہ سلاح متاثرین خلے میدانوں میں بے سرو سامانی کے عالم میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں رہنمہ تحریک انصاف کمل شوزم نے کہا ویسے کچھ لوگوں کے نزدیک عوام کی تکلیف اور کرپشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے خیال میں آسید اداری صاحب فینانشلی کلین آدمی ہے میں نہیں میں ان چیزوں میں نہیں ہوں یہ سوالات کبھی بھی ملک اجاز نے ٹویٹ کیا ہلکی ہلکی بارش ہو لسی کے ڈرام ہلوے کی دیگیں آگے پڑی ہوں سلمان خان کی فلم ہو اور خیمے میں بلو رانی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی جائے تو مزہ ہی آجائے شہباز بابر نے لکھا کیا کوئی پی ڈیم کا ہمائیتی شنمندہ ہوگا کہ وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو سلاب زدگان کے خیمے تک چوری کر لیتے ہیں اوئے ظالموں جسے غریب کی چھت بننا تھا تم نے اسے اپنے پیروں میں روند ڈالا ایک اور سوشل میڈی سارف نے ٹویٹ کیا بینن قوامی جریدے ڈیلی میل نے شہباز شریف پر سلاب زدگان کی امداد چوری ہونے کا جو نظام لگایا یہ اس کا ثبوت ہے سلاب متاثرین کے لیے بھیجے گئے ٹینڈس کا بطور کالین استعمال کیا گیا مصررت چیما نے لکھا فضل الرحمان علماء کے لیے باعث ندامت ہے اس شخص نے اپنی تمام سیاست اسلام کے نام پر کی اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی نے پہنچایا اسے کبھی کسی نے تبلیغ کرتے نہیں دیکھا البتہ ہر حکمران کے قدموں میں ضرور دیکھا بلوچستان سٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنما نے کہا لاکھوں لوگ سلاب سے بے گھر ہیں اور چھت نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوہ بیماریوں سے مر رہے ہیں بدحال عوام کے لیے عالم اقوام کی طرف سے بھیجے گئے خیراتی ٹینٹس سیاسی جماعتیں اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہی ہیں شرم کرو منشیات کیس میں رانہ سناؤلہ کے بری ہونے پر پہلے ایڈوکیٹ عزر صدیق کا یہ کلپ دیکھ لیں آج ہی درخواست دائر ہوئی بریت کی آج ہی گوان منرف ہو گئے آج ہی پیانے الفی آ گیا آج ہی پروسیکیوٹر نے کہا پندرہ منٹ پہلے بتایا کہ میں ہٹ گیا ہوں یہاں سے اور آج ہی انصاف مل گیا میرا حال ہے تاریخ میں تیز ترین انصاف آپ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی درخواست میں کوئی نوٹس ڈال دیں نوٹس ڈال کے کوئی ٹائم آ جائے کوئی بیعث ہو لیکن انتظار نہیں کیا گیا عمران خان نے جو باتیں کہیں تھیں وہ سچ ثابت اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے یہ سچ ثابت ہو گیا اب کیا رہ گیا یہاں پر صحافی حارون عباس نے کہا بھیگا بھیگا دسمبر رانہ سناولہ بھی منشیات سمگلنگ کیس سے بری ویسے اے این ایف رانہ سناولہ کے ماں تحت ہے ملیہ اشمین اپنے ٹویٹ میں لکھا تین سال کی شبانہ روز مہنس سے کی گئی تفتیش سے پتا چلا کہ سارا قصور منشیات کا تھا اور دوسرے نمبر پر رانہ صاحب کی گاڑی کی ڈگی کا قصور تھا رانہ صاحب بے قصور ہیں پرانا لفافہ صحافی سلیم بخاری احتشام امیر الدین کے صرف ہنسنے پر بھڑک اٹھا میری بات پر کیوں ہنسے میں جوکر نہیں ہوں یا کلپ دیکھیں امبال is in the court of the pdm ہنسے ہیں نا میری بات کے پر میں جوکر نہیں ہوں نہیں صرف نہیں میں کوئی نون سیریس بات کر رہا ہوں پلیس ٹیک می سیریسلی مجھے لائف شو میں اس طرح سے ڈانڈ نہیں سکتے ساری زندگی ہوگی آپ کی عزت کرتے ہوئے اگر آپ کے کومنٹ پر آپ نے کہا کہ pdm والے ترلے کرتے رہے ہیں آپ ہی نے کہا مجھے اس پر اگر تھوڑی سی حاسی آگئی ہے میں مسکران پڑھا ہوں اس کے اوپر تو آپ کی کوئی اتنی ہرٹ ہوگی ہے کہ آپ نے مجھے اتنی باتیں سنانا شروع کر دی ہیں سر آپ اتنی ڈکٹیٹر تو نہ بنیں نا سر آپ اتنی ڈکٹیٹوریل ڈکٹیٹوریل کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں اسیملیاں تحلیل کریں لگ پتا جائے گا your initial comments on this sir اس آدمی کی تو باتوں کا کبھی سیریسی یہ نہیں ہے بدماش ہے جرائم پیشات بھی ہے اگر نواز شیف صاحب واپس آ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک cases ختم نہیں ہوں گے اور cases اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں سر سر اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ لیٹس سپوز پرویز علی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہیں ان کو گرفتار کرے گی بلکل کرے گی کیوں نہیں کرے گی ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کا وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کریں گے اپنی بین پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسی اسیمبلیز ڈیزولف ہوں گی تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا یعنی اس کی نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی تو اس کی پریپریشن کر کے یعنی ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے اور وہ جلدی ہے وہ زیادہ دیر نہیں ہے پیان تو بتائیں گے جمیلستان سمجھے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر میں بس ڈیسیمبر 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 بس فائنل ہے اس میں آپ نے اسیمبریاں ڈیسیمبر کرنی ہے